برطانیہ کے دار الحکومت لندن میں پاکستانی کمیونٹی کے مسائل اور آراء کی اکاسی کے بعد برطانیہ کے شہر رادرم سے سریعام کا یہ دوسرا پروگرام ہے سچ تو یہ ہے کہ یہ تقریب نوجوان پاکستانی ایکٹیویسٹ عاشق حسین نے ایک ملاقات کی غرض سے منقب کی تھی لیکن ہم نے اسے پاکستانی کمیونٹی کی آواز کو مزید موثر بنانے کے بہانے کے طور پر استعمال کیا اور اسے ریکارڈ کرنے کا فیصلہ کیا پروگرام کی ریکارڈنگ کے دوران کچھ ایسے مرحلے بھی آئے جب مختلف سیاسی نظریات کے حامل لوگوں میں شدید نعرے بازی اور تنقید کا تبادلہ ہوا جنہیں اگر نشر کر دیا جائے تو شاید پروگرام میں تو اچھی خاصی سنسنی پیدا ہو جائے گی لیکن اس کے برعکس یہ نعرے اور شدید غصے میں کہی گئی کچھ باتیں بہت سے لوگوں کی دل آزاری کا باعث بھی بن سکتی ہیں سو سریعام کی ٹیم اس اختلافی گفتگو کو حد تل امکان آج کے پروگرام سے ایڈٹ کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات اپنی نویت کا ایک اور طرز کا یہ دوسرا پروگرام اس وقت برطانیہ سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں برطانیہ میں پروگرام منقب کرنے کا یہ دوسرا سلسلہ ہے یا اس سلسلے کی دوسری کڑی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں جو پاکستانی مقیم ہیں جن کے دل پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں یا اگر یہ کہا جائے کہ جب بھی خدانہ خاصتہ پاکستان پر کسی طرح کی کوئی افتاد آن پڑتی ہے تو ساتھ سمندر پار موجود یہ محبے وطن پاکستانی شاید زیادہ کرب محسوس کرتے ہیں زیادہ تکلیف محسوس کرتے ہیں اور اس کا اظہار یہ مختلف مواقع پر وقت آنے پر کرتے بھی رہتے ہیں سو اس سے پہلے شاید کوئی موثر آواز ان لوگوں کی جانب سے اس طرح سے نشن نہیں کی جا سکی جس طرح سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک تو ان کی رائے پاکستان کے لوگوں تک پہنچے پاکستان کے افتادار کے ایوانوں تک پہنچے اور ساتھ ہی ساتھ اگر ان کے کچھ مسائل ہیں یا کچھ شکوے اور شکایات ہیں جو کہ ہیں اور ہم ذاتی طور پر جانتے ہیں وہ بھی ذرا ہم ان ارباب اشتیار تک پہنچائیں جو ان کا سچی باب کر سکتے ہیں سو ہم اس وقت دوسرے پروگرام کو لے کر اپنی شدمت میں حاضر ہیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستانی عوام انہوں نے درنا دینے والوں سے بہت ساری امیدیں جو ہے وہ وستہ کر لی ہیں لیکن مجھے فکر یہ ہے کہ کیا درنا دینے والوں کے پاس متبادل قیادت موجود ہے کیونکہ ابھی تک دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ ان کا جو جتنا دارمدار ہے وہ وننگ ہورسز کے اوپر ہے اور ایک جو پارٹی ہے ان کے سٹیج کے اوپر جب دیکھیں تو لیڈر نظر آتے ہیں لیکن دوسری پارٹی کے جب سٹیج کے اوپر دیکھیں تو نظریہ نظر آتا ہے ان کے پاس پروگرام ہے لیکن متبادل لیڈرشپ ابھی تک عوام ان کے اندر دیکھ نہیں سکی آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے وہ درنے کے سارے مناظر دیکھے لوگوں کی کمٹمنٹ دیکھی کیا ایسا تو نہیں ہے کہ انقلاب کے نام پہ تبدیلی کے نام پہ پاکستان کے اندر کسی نئے فساد کا دو آغاز نہیں ہونے والا میرا حقا ہے کہ آپ ہی میں سے وہ اس نے جواب دے یا اگر کوئی مختلف اپینین رکھتا ہے تو زیادہ بہتر ہوگا کوئی بات کرنا چاہے گا اسی موضوع پر پریز دی جگہ آئیں بسیکلی ابھی جو پاکستان کے قیادت ہے ٹھیک ہے یہ سب لوگ وہیں جو ٹیسٹیڈنٹ فیل لوگ ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کبھی بھی پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا یہ جب بھی آئے ہیں انہوں نے لوٹ ماری کی ہے اور انہوں نے اپنے بینک بیلنس کو اوبر کی ہے پاکستان کے وہاں غریب ہوئی ہے یہ لوگ امیر ہوئے ہیں ٹھیک ہے جہاں تک امیان خان صاحب کی بات ہے تو میرا خیال ہے his very honest person امیان خان صاحب نے پاکستان میں جو شوکت خانم دیا جو نمال یونیورسٹی دی تو ابھی ایک پارڈی کے سربراہ ہے تو وہ کہہ رہا تھا میں پشاور میں بلاول ہاؤس بناوں گا اب وہ کہہ رہا تھا میں بلاول ہاؤس بناوں گا تو میرا خیال ہے امیان خان صاحب وہاں پہ شوکت خانم بنا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں پہلے کیا بنتا ہے شوکت خانم یا بلاول ہاؤس اور دوسرا جو کادری صاحب ہیں کادری صاحب کے پاس جو ایجنڈا ہے میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کی تقدیر بدل دے گا لیکن وہ پورے کا پورا امپلیمنٹ ہونا چاہیے چاہے سو موٹر سے ہو اور چاہے جس مرضی طریقے سے ہو چاہے ماشا اللہ سے ہو جس مرضی طریقے سے ہو وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے جو سب سے ایروائی کا بہت بہت شکریہ ہے کہ وہ ہم سب ساتھی جہاں بیٹھے ہوئے ہماری اللہ کام تک ہماری باز پہنچائیں گے سب سے پہلے آپ نے کہا کہ ہم جب بھی مسائل ہوتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ہوتے ہیں چندہ دینے میں زمان گٹھا کرنے میں ہاتھ چیزیں ہمارے بہت مسائل ہیں جوکے والے ہمیں تھرڈ کلاس ہمیں فورت کلاس شہری اسلامباد ائرپورٹ پہ سمجھا جاتا ہے ہمیں فورت کلاس کے ائرپورٹ پہ سمجھا جاتا ہے آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے پہلے پوچھتے ہیں آپ کام کیا کرتے ہیں آپ کہیں ٹیکسی ڈرائیور ہیں میں برتند ہوتا ہوں ہوں ہوتا ہوں ہوتا ہوں وہ آپ کو زیادہ تنگ کرتے ہیں وہ آ کے کہیں کہ یہ کپڑے کیوں ہیں ہمارے کانون یہ کہتا ہے پیسے دیں نکل جائیں کتنے پاؤنڈ لگ جاتے ہیں بس وہ اتنے زیادہ نہیں ہوگا تھے دس دو بیس دو کچھ نے کوئی ذکات ہمیں دے کے جاؤ دے کے جاؤ دوسری کہ یہاں پہ جو کنسلیٹ ہیں آئی کمیشلر ہیں وہ بالکل جو ہے نا ان کی سروس بالکل بیکار ہے وہاں پہ عورتیں بچے ہیں اگر آپ ایک یہ پرگرام وہاں پہ کر لیں بریڈ فورڈ میں برمیگر میں وہاں بچے اورتیں اپنے خستحال ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں کوئی اپوائنمنٹ سسٹم نہیں ہے کچھ نہیں ہے کیوں میں نمبر لیں اس کے بعد وہاں پہ بٹھائے رکھیں بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اوورسیر کی منسٹری جو ہے اوورسیر پاکستانی کی منسٹری ان سے پتا کریں کہ وہ کیا کار رہے ہیں پاکستانیوں پہ لیے جب پہلے تھے وہ ان کا جواب تو ہوگا ہے باقی کونسی منسٹری کو تیر مار رہی ہے نہیں 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 جو یہاں کے نونلی کی گورنمنٹ ہے کسی کو پتا بھی نہیں ہوگا ان لوگوں میں کہ کون ہے اس وقت منسٹری اس لیے پلیز ہماری رواز جو ہے وہاں تک پوچھیں جیسے آپ وہاں سریعام کرتے ہیں پھر اس کی فیڈ بیک لاتے فالو کرتے ہیں اس طرح آشک بھائی سے اور جو آپ کے رابطے میں ہم نے جو پہلا پروگرام ریکارڈ کیا ہے والتن سٹوگ میں اس میں ہم نے یہی کیا تھا کہ صرف مسائل اور وہ سارے مسائل ایڈریس ہو گئے ہیں اسی سے تو تعلق ہے اس بات کا کہ آپ کے مسائل آلو ہیں جی بڑی مشکلات کے بعد بڑی قربانیوں کے بعد بڑی اثار کے بعد ہم یہ سرائی جہاں تک انصاف کا تعلق ہے محصوب کا تعلق ہے کہ بڑے جو ہیں مخلص ہیں بڑے لیکھ ہیں تو ان کی پارسائی اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے دو یا اتروں کے ساتھ شادی کی تھی بلکہ ایک کے ساتھ شادی کی تھی دوسری کے ساتھ شادی بھی نہیں کی اس کے علاوہ ان کی جو ہے پارسائی اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے اور اگر یہ ایک لازہ ہے نہیں نہیں مجھے بھی آتیا نہیں باٹھ جائے آپ مائک پر جواب دیجئے گا آپ مائک پر جواب دیجئے گا جہاں تک اس درنے کا تعلق ہے اس کی وجہ سے اتنی معاشی مشکلات کوئن کو آ رہی ہیں میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ میں پاکستان میں پچھلے ساتھ افرہ ہوں اور پچھلے چار افرہ سے میں اپنے بیٹے کا جو یہاں سے جا کر وہاں آلم بنایا ہے یہ بڑی خوشی کی بات ہے یہاں کے بچے وہاں جا کر آدم نہیں بلتے پہلے کراچی پڑھا لیکن وہاں کی آلات کی وجہ سی وہ بعد میں اس نے جو ہے نمبر پر میں وہ پڑھا تو اس کو جو ہے پتے کی تکلیف تھی اس کا آپریشن شفاہ اسپطال سے کرانا تھا لیکن اس درنے کے وجہ سے وہاں نہیں جا سکتے تھے اس کے علاوہ ہمارے کئی کاروباری حضرات ہیں جو وہاں اس وجہ سے نہیں جا سکتے تھے کہ وہاں درنہ ہے اور درنے والوں نے کئیوں کی گاڑیاں اور جو ہے نمبر پر میں ختم ہونا چاہیے تو میں نے اعلان کیا کوئی مجھ پہ جادو تعوی کر دے تس ہدار کون نام دوں گا نقصان یہ ہوا لوگ میں گھر میں آگے کہ یہ بڑا پیر ہے تو پھر میں نے پھر میں نے جان چھویا کہ میرے بڑے بھائی یہاں میں لوگوں نے کہا یہ ہی سبڑا پیر ہے اب وہ کام کر رہے ہیں میرا پہلے تو درنے کے والے سے میں خود بھی یہاں سے گیا ہوں اس میں شریک ہوا ہوں اور اس کی وجہ سے کوئی ایکٹیوٹیز اس کی وجہ سے کوئی ایکٹیوٹیز متاثر رہی ہوئی ہے اور دنیا جو تبدیل ہوئی ہے فرانس جو تبدیل ہوا ہے انگلینڈ جو تبدیل ہوا ہے وہاں پہ لوگ اسی طرح بولے ہیں انہیں ریزس کیا ہے نظام کے خلاف تو تبھی تبدیل ہوئے ہیں میرا کویسٹن پولیٹکس کے ریلیٹیڈ ہے لیکن میں تھوڑا سی الگ بات کرتا ہوں ہم نے جو اوورسیز پاکستانی سے جو ایکسپیٹس ان کے بارے میں جب بھی گنا جاتا ہے پاکستان میں اتنی ریمیٹنسز ان نے بجی گیارہ بلین ہوگی چودہ بلین ہوگی لیکن ہمیں جو سوچنا ہے وہ اس سے الگ سوچنا ہے کہ جو موڈن انڈیا ہے جو موڈن اسرائیل ہے جو موڈن چائنا ہے وہ اوورسیز لوگوں نے بنایا ہے ایکسپٹس نے بنایا ہے پروفیشنلز نے بنایا ہے اور میں یہ بالکل یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان کو جتنے پروفیشنلز کی ضرورت ہے وہ آج بھی اوورسیز کے اندر موجود ہیں اور جب بھی ہمارے اندر کوئی ایک نیشنلسٹ اور پروگیسیف گورنمنٹ آئی یہ لوگ ان سے انڈینز سے زیادہ پاکستان جائیں گے چائنیز سے زیادہ جائیں گے چائنیز اور انڈینز کو چائنیز اور انڈینز کو وہ مسائل ہی نہیں ہے جو پاکستانیوں کو مسائل ہیں یہاں پہ جو پروفیشنلز کو مسائل ہیں جو ڈاکٹرز کو ہیں انڈینیرز کو ہیں اور جو مسلمانوں کو مسائل ہیں جو آج کل ویسٹ کے اندر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک پروگریسیف ایک گورنمنٹ کے ضرورت ہے اور سیاسی پارٹیوں سے میں میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس کے اوپر ایک پولیسی رکھیں پولیسی رکھیں کہ کیسے آپ نے اوورسیز لوگوں کو واپس مانا ہے بہت بہت شکریہا اچھا اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے لیکن یہ وضاحت ضروری تھی میں نے اپنے دور میں پوری کوشش کیا کہ پروگرام بیلنسڈ رہے اگر نہیں ہے تو اس میں میرا قصور نہیں میں نے بھی کوشش کی تھی میں نے اپنے دوست جو مسلم لیگ نون کے ہیں پی پی کے ہیں اور ایون ایمکرام کے سب کو بلایا ایون تو ای بلاؤں پی ٹی آئے میں نے کہا ہم بیلنسڈ رکھیں گے اور ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ ہمارے بھامی اختلافات چیز قدر بھی آگے جائیں پھر بھی یہ پاکستانی ہیں اور بعد ایشوز پر اوپر ہمارا ایک اسٹانس ہوگا اور میں نے کوشش کی ایک لوگوں کو یہاں بلایا اور آپ دیکھ چکے ہیں یہاں لوگوں میں جو مقصر جو آرہا ہیں اور دوسری جو بات آپ نے کیا جو ہم جو لوگ ہیں جو وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں پیٹکلالی جو فون کرتے ہیں فیک جو پی رہے ہیں میں نے ایک ٹی وی میں گیا ٹی وی چینل پروگرام تو میں نے اعلان کیا کوئی مجھ پہ جادو تاویر کر دے تس ہتار پونڈ نام دوں گا نقصان یہ وہاں لوگ میں گھر میں آگے کہ یہ بڑا پی رہا ہے پھر میں نے پھر میں نے جان چھویا میرے بڑے بھائی یہاں پہ لوگوں نے کہا یہ ہی سے بڑا پی رہا ہے آپ وہ کام کر رہے ہیں ابھی تک وہ پیسے نہیں لے رہے مجھے لگتا ہے اگر آپ رہیں گے تو کام ہو جائے گا تو بہت شکریہ اور ایک اور بات یہاں جو کام جو کہہ رہے ہیں جو آپ جو میڈیا والے اسے میں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوکل جیشو جو مارے ہیں جو ملک میں ہیں وہ آپ جیسے او اٹھا رہے ہیں میرے حال میں آپ نے ایک مسائل سیٹ کر دیا پوری ورڈ کے لیے کہ ہم بی بی سی سے آگے چلے گئے ہیں جو خاص کا جو آپ کا ہے لیکن انٹرنیشنل جو فیرز ہیں جو ہمارے جو ساتھشیں ہوتی ہیں جو بی بی سی کر رہا ہے اس پہ ابھی تک ہم پروگرام نہیں کر رہا ہے جیسا بی بی سی کر رہا ہے اس پہ اگر ہم کوئی ورد کر رہے ہیں بلکل جو یہ میں ذرا وضاحت کر دوں اسی طرح بلکل میں آتا ہوں وہ انڈے میں سے سونیا نکالتے تھے ایک صاحب وہ یہ کرتے تھے کہ آپ خود انڈا لے کے ہیں وہ انڈا نیچے سے تبدیل کرتے تھے اور اس کے اندر سونیاں تھی اور وہ توڑتے تھے جو بندہ اپنا سائل گیا ہے میں نے اسی طرح سے ان کے سامنے بیٹھ کے اپنا انڈا جو ہم لے کے گئے تھے اس کو توڑا اور اس میں سے سونیاں نکال لی اب وہ کسی خاتون نے بیشاری نے اتنا ہی پروگرام دیکھا اور آگے وہ شاید نہیں دیکھ پا ہی لوڈ شیڈنگ ہوئی کہ وہ سونیاں ہم نے ڈالی کیسے تھی انڈے کے اندر اب اب یقین جانے ہیں انہوں نے فیس بک پہ ٹوٹر پہ فون کر کے انہوں نے کہا میں تو بس اسی کو مانتی ہوں میری نون ہے میں نے انہوں نے بڑا تانگ کیتا ہے انہوں نے تمید لکھا دیا کو تو یہ بدخسمتی ہے پاکستان کے اندر اور میرا خیال ہے ہمارے مسائل کی وجہ بھی وہی ایمان کی کمزوری ہے فوکس ہم نے اس موضوع پر کیا یہ اس لئے تھا کہ آپ کا خدا پر جو یقین ہے جب تک وہ پختا نہیں ہوگا تب تک بے حیثیت قوم بھی ہم ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک بے حیثیت قوم بھی ہم ٹھیک نہیں ہو سکتا کچھ موضوعی جو موسیم تک پہمانی پہمانی سکتا ہم ٹھیکی بشک شاید یہ ہے جو پہمانین واقعا جو پہمانی سکتاً یہاں تک مسائل کا تعلق ہے اس ملک میں بھی بہت سارے مسائل ہیں جو ہماری کمیونٹی سے ایتھنگ کا تعلق ہے اور پاکستان میں بھی مسائل ہیں اسی کمیونٹی کے یعنی یہاں سے جب وہاں جایا جاتا ہے تو وہاں بھی مسائل ہیں اور یہاں بھی مسائل ہیں لیکن سب سے اہم بات جو ہے کہ یہاں پر بسنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہاں پہ کسی ایک بندے کی لاش گردی ہے تو ہم خون کے آنسو روتے ہیں قطع نظر کہ وہ ایم کیوم کا ہے مسلم لینون کا ہے یا بی ٹی آئی کا ہے یا کسی کا بھی ہے لیکن وہ پاکستانی ہے یہ جو ہمارے اندر بندر بانٹ ہو چکی ہے یا جس کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سیاسی لیڈروں نے ہمیں الگ لگ کر دیا ہے آج بھی آپ آوازیں سن رہے ہیں یہاں پر الگ لگ ہمیں کر دیا ہے یہ ہمارے لیے بدقسمتی ہے اس ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اتنا بڑا ملک ہے کوئی سیاسی جماعت یہاں نہیں ہے لیکن پاکستان کی سیاسی جماعتیں اتنی مترک ہیں جہاں پر جو بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں یعنی جتنی کمیونٹی پاکستان کی ہے کمو بیش اتنی لوگ ہوں گے انڈیا کے بھی یوکی انڈیا بلکہ زیادہ ہیں وہ اور ان کی کوئی پلٹیکل پارٹی نہیں کرتی یہاں ہماری پی ایم ایل این بھی ہے پیپلز پارٹی بھی ہے ای آئی بھی ہے سب دماتے ہیں اور ہر بندہ جو ہے ہر لیڈر جب یہاں آتا ہے تو اپنے لوگوں کو کٹھا کر کے اور انہی کی ریسورسز پہ انہی کے یہاں پہ جو یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں انہی کے پیسے پہ وہ یاشی بھی کرتے ہیں وہ یہاں پہ جلسے بھی کرتے ہیں وہ یہاں پہ ان کو فری یہاں سے ائرپورٹ سے لے کر ہوتل تک یعنی ہر چیز ان کو فری ملتی ہے کسی قسم کے ان کو خرچہ نہیں کرنا پڑتا اور یہی مزدور طبقہ لوگ جو ہیں میرے بھائی ہیں وہ جو ہیں ان کے خدمت میں پیش پیش آتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ شاید یہ جب واپس جائیں گے ہمارا کوئی مسئلہ ہوگا تو یہ حل کر دیں گے لیکن آج تک پاکستانی کمیونٹی جو یہاں یہ کشمیری کمیونٹی بستی ہے خدا گوائے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا ہمارا کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہمارا وہاں پہ ہماری جائدادیں جو ہیں ان کو ضبط کیا جا رہا ہے لیکن پارٹی والے جب بھی آتے ہیں ابھی بھی ایک گروپ جو ہے یہاں پہ مترک ہو رہا ہوا ہے لیکن جب بھی آتے ہیں وہ اپنا مقصد حل کرنے کے لیے ہمارے سادہ لوگوں کو چاہے وہ اب آپ نے ان کا ذکر کیا دوسرے لوگوں کا جو جادو ٹونہ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر لیڈر چاہے وہ مذہبی لیڈر ہے چاہے وہ سیاسی لیڈر ہے اور چاہے وہ کسی اور طبقے سے تعلق رکھتا ہے جب وہ برطانی آتا ہے تو اس کا ایک نکتہ نظر ہوتا ہے کہ پونڈ کیسے بنانے ہیں اور وہ پونڈوں کے لیے یہاں آتا ہے حضرت بھائی اس کو مقصد نہیں ہے اس میں میرے دوست ہیں راجہ مطلوب صاحب اگر وہ یہاں ہوتے تو آپ سے لڑائی کرتے ہیں وہ ہمیشہ لڑ پڑتے ہیں ایسا نکتہ جو بھی اٹھاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ پرابلم ہی ہے بیسیکلی کہ جب وہ وزیر وہ سفید یا وہ حکمران یہاں آتا ہے تو آپ اس کی اتنی خدمت کرتے ہیں اسے اتنا اچھا اچھا سب نظر آتا ہے اسے پتا چلتا ہے تو پرابلم بھی نہیں ہے آپ جب اسے یہاں بٹھا کے اس کے سامنے اسے بتائیں کہ آئینہ دکھانے کی کوشش کریں اسے بتائیں کہ بھائی جان یہی ایشوز ہیں آپ اتنا برا گورن کر رہے ہیں ان کو بتانے کی کوشش کریں یہ میرے خیال ہے کمیونٹی کا ہمارا اپنا بھی پرابلم ہے کہ ہم انہیں کوشش کرتے ہیں کہ بس بہت پیمپر کر کے رکھیں یہاں پر اور مسائل شاید ان تک پہنچنے میں نہیں دیتے یہ میرے خیال ہے ہمارا اس کو بھی کمیونٹی کو یہاں دیکھنا ہے چاہیے کہ جب کوئی آکے بیٹھے یہاں پر اکمنات بہت اچھا موقع ہوتا ہے وہ کم اکپائیڈ ہوتے ہیں تو انہیں ذرا ہمر کیا جائے بار بار کہ یہ ایشوز ہیں ہماری کمیونٹی کے اپنے میڈیا کے سارے لوگوں کو کہو کہ خدا کے لئے یہ تم جوٹ نہیں بولو تو ساری قوم سچ پہ آئیے میری بات ہے کہ وہ خدا کی قسم مانے تو میں گھر گھر جا کے دستک دستک دے کے انہیں چاہیے کہ آپ جوٹ نہیں بولیں اچھا پیس آپ محسومانہ سا سوار ہے آپ سے بات یہ ہے کہ شبیر بھائی نے جو بات ہے کہ برکل میں بھی ایک پارٹی کا میمبر ہوں لیکن ٹھیک ہے پارٹی کا میمبر کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ ہم تبدیلی کی ایک طرقہ کار ہے جمہوری طرقہ کہ ہم نہیں چاہتے کہ معاشر لوں لگے لیکن میں سبتا ہوں اگر جو بھی پارٹی ہو یہاں اگر ہم اس اس پارٹی کے ذریعے ہم فرنڈز اف پاکستان کی ایک پارٹی یہاں بنا دیں اور ہر آدمی اس میں شامل ہو جائے یعنی کہ جو ہمارے مسائل ہیں شرب صاحب نے بھی بنایی تھی نا احباب اپاکستان نہیں نہیں فرنڈز یعنی کہ جس میں ہر آدمی ہے لیکن ہماری جو مسائل ہیں دیر کلیکٹیف ایشیوز اور میں ایک ایک گلا ضرور کروں گا میڈیا سے ضرور ہے کیونکہ میں نے بڑا سا بی بی سی میں رہا ہوں میں ٹریلنگ یہ بھی دیکھیں میڈیا پاکستان کی جو اس کا بھی رول ہے کچھ نیگٹیف ہے ساری تو سے کیا کرتے ہیں کہ ایک دو چینل سے آپ بہتر جانتے ہیں کشم کش میں ہم یہاں بھی پور رازن میڈیا بھی کر رہی ہے میڈیا میڈیا بھی ڈیویجن کریٹ کر رہی ہے میڈیا پرسن اینکر پرسن موس بی امپارشل دیکھیں آپ کیوں پاپ لے رہے ہیں پورے پاکستان میں بیکیز ریالٹی اور انویسٹیگیشن کرتے ہیں آپ جو آپ کام کرتے ہیں بہت مشکل ہے یہاں بات کر رہا ہوں بڑا سان ہے پاکستان میں میں پچھنے سا الیکشن میں گیا تھا وہاں بات کر رہا ہوں ایک کچھ اور بات ہے جو دیکھیں ونڈرفل جاپ لیکن میڈیا نیز ٹو پلے اپوزٹیف رو میڈیا بہت سپن کرتی ہے آپ کے خیال میں جو اس وقت دو ڈھڑے بندیاں ہیں وہ دونوں غیر جانبدار نہیں ہیں ہماری مرضی کی بات کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بلکل امپارشل ہے اور دوسرے والے کو ہم گانیاں دے ہوتے ہیں یہ بلکل ٹھیک ہے کہ آپ دونوں سے کہیں کہ بھائی آپ دونوں ایک ہے کہ ایک سرین پر کوشش کریں ذرا بلمیان کی بات کرتے ہیں بلکل ہماری بدقسمتی ہے ہمارے ملک کے اندر ہو گئے ہمارے ملک کے اندر ہو کوئی سیاسی استحقام نہیں ہی ہمارے جتنے بھی لیڈر ہیں وہ ایک دوسرے کی ٹانکنگ کھیجتے ہیں جس ملک کے اندر آپ تشریف لائی ہوئے ہیں اور یہاں کھڑے ہو کے آپ پروگرام کر رہے ہیں یہ ملک سیاسی طور پر بہت مستحقم سہے اور اسی وجہ سے ترقی ہو رہی ہی ہماری بدقسمتی ہے یہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو لوگ سیاسی استحقام کام کے لیے کوشہ ہیں ایسی طاقتیں آ جاتی ہیں اور مسلسل آ رہی ہیں اور اب بھی جو ہے نا وہ نئے روپ کے اندر وہ پھر جو ہے وہ وہی کام کرنے جا رہے ہیں ہم دعا کرتے ہیں اور آپ سے بھی ہے میڈیا کے حوالے سے میں سے اتنی بات دوں گا آپ کا جو کہ صحافت یہ بڑا مقدس پیشہ ہے اس سے آپ کا تعلق ہے آپ کے ہاں بھی اس طرح کی جس طرح بھی بات ہوئی ہے کہ آپ جو لوگوں کو متفق اور آپ لوگوں کے درمیان اتحاد کا ایک بہترین مرکز اور آپ لوگوں کو متعید اور کون کو متعید کر سکتے ہیں لیکن بڑی بدقسمتی ہوتی ہے ہم شام کو جب بیٹھتے ہیں اپنے کاموں سے فارغوں کے ٹی وی پہ ایک چینل پہ کچھ اور کہا جا رہا ہوتا ہے اور بلکل جو ہے نا اس کے اپوزیٹ دوسری بات کہی جاتی ہے اور یہاں کے لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں کنفیوز ہوتے ہیں اور ہمارے ملک پاکستان کے لوگوں کا بھی یہی حال ہے میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں اس حوالے سے میڈیا اہم کردار ادا کرے اور پوری قوم کو جوڑنے کی کوشش کرے نہ کہ قوم کو توڑنے کی کوشش کرے اس حوالے سے بھی میں آپ کو کہوں گا چونکہ آپ سیمبل ہوتے ہیں آپ سامنے ہوتے ہیں لوگ آپ کو دیکھتے رہتے ہیں اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے میڈیا کے اندر ہم کہ بعض دفعہ شرم آتی ہے کہ ایک آدمی قوم کی رانوائی کرتا رہتا ہے اور اتنا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے کہ ہر آدمی اسے دیکھ رہا ہوتا ہے قانون کی خود خلاف ورزی کرتا ہے اور کہتا ہے جی کہ لوگ قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے اس لیے میں پھر آخر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے میڈیا کے سارے لوگوں کو کہوں کہ خدا کے لیے تم جھوٹ نہیں بولو تو ساری قوم میری بات اگر وہ خدا کی قسم مانے تو میں گھر گھر جا کے دستک دستک دے کے اندر ہوں کیا بھوٹ نہیں بولیں پرابلم یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی ایک ہی رات میں انقلاب یا تبدیلی آ جائے گی اور اگلی صبح جب ہم مٹھیں گے تو پاکستان میں بلکل ایسی سڑکیں ہوں گی ایسے سائن ووٹ زرگیں میں ہوں گے سب ٹریفک پر عمل کر رہے ہوں گے انسانیت ہوگی ایسا ہوگا نہیں ہمیں اور اول اس کو دیکھنا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ٹھیک ہوگی اسی طرح سے صحافت میں بھی ظاہر ہے میرا خیال ہے جتنی خرابی پیدا ہوگی جو کہ اس وقت ہے اس سے امید ہے کہ کوئی خیل کا پہنو سامنے آئے گا لیکن بعد اس میں مجھے کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ صحافت میں بلکل مقدس رائے موجود ہیں ایسا نہیں ہے آپ دوست قابل کو اللہ تعالیٰ فرما دے لا تقلاتو میں رحمت اللہ کہ ہم اللہ کی رحمت سے نامید نہیں ہیں انشاءاللہ برطانیہ میں جدرے بھی مسلمان عباد ہیں یا پاکستان میں ہم سب پاکستان کی حق میں ہیں اور پر عمید ہیں کہ ایک عظیم انشاءال ممالکت کو بنے گی انشاءاللہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ آپ کے ایر آبائی کے ذریعے ہمارے چوبی سروسال سکارلنٹ کے جو ہیں ان سے غوری صاحب نے جب اٹرویو کیا تو غوری صاحب نے یہ بتایا کہ انہیں افسوس اکھرنا پڑتا ہے کہ میں از ایک گورنر لاؤر کا گورنر میں باس ہوں میں کچھ نہیں کرتا کوئی میری بات نہیں مانتا یہ اسیم قسم کی خطا ہے ہمارے ملک میں کہ ایک گورنر کی جب کوئی نہیں مارتا ہے تو ماری اور آپ کیسے لوگو کی کوئی کوئی بات مانتا ہے اس لیے پاکستان بیابی کا راز و دارمدار جو ہے اثر یہی ہے کہ پوری قوم یقجات ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملکی ترقی پر غمزان ہو جائے کیونکہ ہمارا ملک جو ہے اللہ تعالیٰ کی خدا دار درمدل سے مالا مال ہے اور جو ملک کے ان قدرتی وسائل ہیں ان وسائل کو جو ہے عوام و ناس کے لیے بروے کار لائے جائے یہ اصل میں ایک بہت بڑا چالنج ہے اور دوسرا یہ ہے کہ انشاءاللہ طرح آمید رکھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان میں کوئی نئی ایک بزاہ پیدا ہو رہی ہے وہ اس کی انشاءاللہ انقریب جو ہے شہ انشاءاللہ 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 یہ اندی جگہ ہے ایک جنرلس جو ہے وہ ہمیشہ دوداری تلوار کے اوپر چل کر آپ کے سامنے جو ہے وہ معلومات لے کے آتا ہے اور حقائق آپ کے سامنے لاتا ہے لیکن جب وہ جنرلس کسی ایک پارٹی پر تنقید کرتا ہے تو وہ اسے لفافہ جنرلس کا نام دے دیتے ہیں جب وہ کسی دوسری پارٹی پر تنقید کرتا ہے تو پہلی والے جو ہے وہ اکڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی آپ پہلے ہمارے ساتھ تھا اور آپ رات و رات اس نے اپنی وفاداریاں چین کر لی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک طرف درنا جاری تھا اور دوسری طرف پارلیمنٹ کے اندر سیشن ہو رہا تھا پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ پارلیمنٹ کے اندر جو بھی سپیکر کھڑا ہوتا وہ سب سے پہلے اس چیز کا اطراف کرتا کہ داندلی ہوئی ہے ہم درنے والوں سے متفق ہیں بھائی اگر آپ درنے والوں سے متفق ہیں آپ کہتے ہیں داندلی ہوئی ہے تو آپ کے سامنے جو پرائیمنٹر بیٹھا ہے اس کو کیوں ہی بیٹھ بولتے کہ آپ اس کرسی سے نیچے اترائیں اور میرا سوال یہ ہے دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر پاکستان کی سپریم کورڈ نے ہر چھوٹے چھوٹے سموسوں کے اوپر جو ہے اور لوگوں کے بیگ کے اندر پڑی ہوئی شراب کی بوتل اگر وہ اس کے اندر کچھ تھا یا نہیں تھا اس کے اوپر بھی سو موٹو ایکشن لیے لیکن یہ جو دھرنا جاری تھا اس کے اوپر پاکستان کی سپریم کورڈ جو ہے وہ کیوں سوئی رہی پاکستانی قوم کا یہ سوال ہے اگلی بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کے علماء سے مجھے گلہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایک کشمیر کمیٹی ہے پاکستان کے اوپر انڈیا نے حملہ کیا ہوا ہے اور کئی دنوں سے یہ اٹیک جاری ہیں اس وقت جب پاکستان پاکستان کے اوپر مشکلات کا وقت آتا ہے تو کوئی بھی پاکستانی قوم پاکستانی افواج کو جس طریقے سے اخراج تحسین پیش کرنا چاہیے وہ نہیں کرتی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے پاکستانی فوج کے اوپر جس طریقے سے آپ تنقید کرنا جمعریت کا حسن سمجھتے ہیں اسی طریقے سے جب پاکستان کی فوج آپ کو دفاع کے لیے باہر نکلتی ہے تو ان کو اپریشیٹ کرنا یہ بھی جمعریت کا حصہ حسن سب لوگ روزانہ نہیں سنتے ساٹھ آٹھ آٹھ بیس بارے لوگ روزانہ مرتے ہیں اگر آپ ایک پرویارم کوشش کر کے ان مائلوں مفراد کو گلنٹ لکھائیں جن کی میرے سمجھتا ہوتا ہے اگر میری ٹارگٹ کلنگ نہ ہو گئی تو میں کیسے ٹارگٹ کلنگ نہ ہو گئی تو میں کیسے ٹارگٹ کلنگ یہاں ایک بار یہ وضاحت پھر ضروری ہے کہ پروگرام کے وہ تلخ جملے اور نعرے پروگرام سے حضف کر دیے گئے ہیں جو کسی کی بھی دل آزاری کا باعث بن سکتے ہیں کیونکہ برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کے ساتھ اس نشست کا مقصد نہ تو ریٹنگ کا حصول تھا اور نہ ہی پروگرام میں روایتی مسالے کی موجودگی سو ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اور پروگرام کے ریکارڈڈ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے غیر جانبدارانہ طور پر اس حصے کو ایڈٹ کر رہے ہیں اور بار بار اس بات کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ اسے دانستن بددیانتی تصور نہ کیا جائے میڈیا سے میرا تعلق ہے میں بھی ٹی وی چینل کو ریپیزنٹ کرتا ہوں ازاد کشمی کے میڈیا کا الیکٹرانک میڈیا کے پریزنٹ بھی ہوں میں صرف یہاں پر یہ بات کروں گا میڈیا کے والے سے اس سے پہلے یہ کہ یہ جو آپ کے سامنے گیدرنگ بیٹھی ہوئی ہے یہ ان لوگوں کا مجموعہ ہے جو یہاں پر پوری برطانیہ کے اندر ہمارے پاکستانی کشمیری تارکین وطن موجود ہیں انہیں کے اندر لوگوں نے بطور کانسلر، بطور میر، بطور لارڈ میر، بطور ممبرانک پارلیمنٹ اتنی زیادہ سروسز انجام دی ہیں کہ ان کے اوپر پورا برطانیہ فخر کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو، حکومت آزاد کشمیر کو اس چیز کا ادراک کرنا چاہیے کہ یہاں پر ہمارا اتنا قیمتی اساسہ موجود ہے جو پیسوں سے بھی مالا مالا ہے جو انویسٹمنٹ بھی کر سکتا ہے صرف ان کے عدم تحفظ کے احساس کو ختم کیا جائے ان کو لاکر کے اداروں کے اوپر بٹھایا جائے یہی انقلاب ہے یہی تبدیلی ہے جو یہ لوگ لا سکتے ہیں کیا وجہ ہے کہ دھرنے میں جو لوگ اس وقت گئے ہوئے ہیں وہ بلکل سامنے آگئے ہیں کیا وجہ ہے کہ اس سے پہلے کسی سیاسی پاڑی نے اس قسم کے مجمع اکٹا نہیں کیا تو جو وہ بات یہ ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے کرن ہی طاقت پرواز مگر رکھتی ہے اور اسی لیے اور اسی لیے ہم آپ سب آپ کے مددہ کیوں ہیں ہم سید اقراض حسن کے مددہ نہیں ہم کو جانتے گئے ہم آپ کے کام کے مددہ ہیں کیونکہ وہ تکریف جو آپ کو ہوئی ہے وہی تکریف ہمیں بھی ہوئی ہے مجھے جو کچھ دیا پاکستان نے دیا جو کچھ دیا پاکستان کی قربانوں نے دیا میں نے پاکستان میں تعلیم حاصل کی پاکستان نے انگریزی سیکھی لیکن یہاں کر انگریزی پڑھائی فردر ایڈیوکیشن ہمارے سیاستدانوں نے جن کو اقتدار ملا اور انہوں نے سیاست کا ستیاناس کر دیا لیکن اب جنہوں کو موقع مل رہا ہے انشاءاللہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ مدابد ہے ان کو موقع ملنا چاہیے اور بلکل جمہوریت کے طریقے سے ملنا چاہیے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں تقریباً دس گیارہ سال سے رہ رہا ہوں تو یہاں میں نے دیکھا ہے کہ جو سیاست ہے اس کا کوئی رول نہیں ہے اداروں کے اوپر جیسے پولیس کا ادارہ ہے وہ اپنی جگہ کام کر رہا ہے باقی جو ادارے ہیں وہ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں ہمیں کوئی بھی لیکل ڈاکومنٹ چاہیے تو ہم چاہتے ہیں ہمیں آسانی سے مل جاتا ہے تو پاکستان میں کیوں سیاست جو ہے وہ ہمارے اداروں پر اس طرح قابض ہو جاتی ہے کہ پولیس جو ہے وہ رپورٹ بھی نہیں طریصت کرتی کوئی عام آدمی جائے تو ایسی بات کیوں ہوتی ہے جبکہ یہاں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے ابھی ہم یہاں میں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے ابھی ہم فون کرتے ہیں پولیس اگم اس پہنچا ہوں وہاں نہیں کر رہے ہیں دوسرا ایک اور بات جو کرپشن کے حوالے سے میں تھوڑ اسی کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ویلیج بھی بن چکا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا ایک دوسری کو دیکھ کر سیکھتی ہے اور آگے بلنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ہمارے مور پہ ایسی کیوں نہیں ہو رہا کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں اور پھر وہ ہی سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں یہ جانا مایک وہ پیچھے دیئے گا جانگی صاحب وہ آخر میں میرے بھائی ہم لوگ میربر ازاد کشمیر کو مینی انگلینڈ کا نتبا ہم نے دیا ہوا ہے اور وہ مینی انگلینڈ نائنٹین سکٹی فائر میں جب پہلی بار منگلہ ٹائم پڑھ رہا تھا تو ہمارے اباؤجداد جو جو بزرگ گئے ہیں تو کبھی کبار مطلب اسلام آباد جیسی سیٹی میں کبھی کبار کو جاتا تھا تو وہ بھی ہمارے لیے آسے ہوتا تھا جیسے کہ پردیس میں گیا ہے آج کیونکہ ہمارا میربر شہر مینی انگلینڈ کلواتا ہے اور ہم فخر کرتے ہیں اس پر فخر کرتے ہیں آزاد کشمیر پر پاکستان جس طرح نہیں کہتے ہیں جی پاکستان کشمیر کشمیر پاکستان کے ایک ہی ہے مسئلہ یہ ہے بارا کہ منگلہ ٹائم جب پہلی بار بنا تو ہمارے باویداد کی کبریں آئیں دربارے مدربانی میں آگئیں باہی نے بڑی بڑی بیاری بسال دیا ہے کہ ہماری مائے پہنے بودھرات بیمار مریض آج کال جہاں ہم گاڑی بھی آبی کھڑی مطلب نہیں کر رہا چاہتے وہاں ہماری فیملیاں رہ رہی ہیں تو پاکستان گوورمنٹ جس طرح ہمارے اپنے بائید لڑ رہے ہیں لڑیاں کر رہے ہیں میرا وہ لیڈر میرا وہ لیڈر میرا وہ لیڈر میں آپ ان سب بائیوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ مجھے کوئی آدمی آ کر یہاں کنونس کرے میں اس کو دس ہزار پر میں چاہش دیتا ہوں پہلی بات کیا ہے نائنٹین سکٹی فائر میں جب پہلی بات ڈیم بنا تو زرداری کی حکومت بھی آئی نواز شریف کی حکومت بھی آئی بڑی حکومتیں چاہتے ہیں تو ہمارے آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بلکہ وہ جس طرح نہیں سندلے بچو جیسا سلوک ہوتا ہے وہ سلوک ہو رہا ہے چاس کروڑ وہ جو رویلٹی تھی مگلہ ڈیم کی وہ اید اید ہوا تھا کہ وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو میرپر کے لوگوں کو دیا جائے گا آج تک ایک رپیہ نہیں ملا کوئی بھی لیٹر آئے کوئی بھی گورنمنٹ آئے آزاد کشمیر کے لوگوں کو کم از کم ہلکا سا کاموڈیٹ کریں ان کا حق تو بلنے جائے بلکہ بلنے جائے بہت شکریہ بہنی میں یہ 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 آپ کے لام اقرام حسن ہے اور جو دشمن مناسی رن کے لیے آپ اتنے احسن طریقے سے ان سے اقرار کرواتے پگر گئے ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو کاموڈیٹ کریں صرف ایک کوشش میں آتا لوگ کراچی سے ہیں اور آپ کا بھی کاموڈ کراچی سے ہیں اور میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ اتنے بڑے بڑے کام کر رہے اتنے بڑی بڑی جگہوں پہ جا رہے ہیں کچھ ہو رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہے لیکن اگر آپ ایک مسئلہ اور کی جو سب سے بڑا کراچی کا ہے سب لوگ روزانہ نہیں سنتے ہیں ساتھ آٹھ دس بارہ نو روزانہ مرتے ہیں اگر آپ ایک پروگرام کوشش کر کے ان معلوم حفاظ کو بھینک بگائیں جن کی وجہ سے یہ دیتا ہے تو اللہ تعالی آپ کے کے دے میں دیتا ہے بہت ساتھ خاننام بہت ساتھ خاننام جو بچارے یہ ختم ہو جاتے ہیں ایک رکشن بھریاور یا کوئی موچی یا کوئی عام آدمی جب ختم ہوتا اس کی پیجے پوڑا خاننام اکھناتا ہے تو یہ میری طرح یہ میرا بات ہے اگر میری ٹارگٹ کلنگ نہ ہو گئی تو میں کیسے رکشن آپ کے بھی ضرور ہونا چاہیے میں نے اسی لئے کہا کہ آپ میرے لوگ یہ کاؤں کریں اللہ تعالی آپ کو تغیر بھی دے توفیق دے اور حمد دے اور وہاں تک انشاءاللہ یہ جو میں درنے پر آتا ہوں درنے کے دوران ہمیں پتا چلا آنے کہ ہماری پارلیمنٹرین تو اس پارلیمنٹ میں جو ہمارے پارلیمنٹرین آئے ان کی حالات واقعات بھی وہاں دیکھے ہیں کہ وہ کیا پچھلے پیسٹ سال سے کرتے آئے ہیں اور آج اس دور میں جبکہ میڈیا ہر جگہ پر موجود ہے اور اس کے باوجود آج وہ کیا کر رہے ہیں صحیح ایک تھوڑی سی یہ بات بھی میں کہہ دوں کہ بیسے تو یہ میڈیا ہے ہم اس پر سب تنقید کر دیں آنے کے میں سمجھا ہوں کہ میڈیا آج کے دور میں پاکستان کا میڈیا خاص کر کے ایک بہت اچھا کردار ادا کرنا ہے کمپیر ٹو یہ جو ڈیسٹرن میڈیا ہے یہ ان کے جو اور ہی جنڈے ہیں لیکن جنرلسٹ جو ہے اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں ہمارے میڈیا ہے ایک اور بھی میڈیا ہے پاکستان میں جو کافی عصے سے ہے اس کا نام ہے پاکستان ٹی وی تو کبھی کبھار اس کو بھی دیکھ لیا کریں نیوز دیکھ لیا کریں تو جو کچھ بھی ہو رہا ہوں پاکستان میں جو موجودہ حکومت ہوتی ہے وہ اس کے گن جا رہا ہے ان کو بھی کسی طریقے سے میسیج بچا دیں کہ بھائی آپ بھی پاکستان سے پیسے پاکستان کے پیسے سے لوگوں کے ٹیکس سے آپ یہ چلا رہے ہیں آپ بھی کبھی امانداری سے بات کہہ دیا آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ اور پھر ایک بار معورت میں نے شروع میں بھی کی تھی اور میں آسر میں بھی کرتا ہوں کہ ظاہر ہے سب لوگوں سے بات نہیں ہو سکتی لیکن خواتین حضرات کمو بیش اس سے پہلے ہم نے پروگرام کیا اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ جو مسائل ہیں ان کی نویت ایک ہی ہے سریان کی ٹیم انشاءاللہ اس بات کو یقینی بنائے گی کہ جس سطح تک اقتدار کے جس ایوان تک اور جہاں جس جس ادارے اور محکمے تک ہم آواز پہنچا سکتے ہیں وہاں آواز بھی پہنچائیں آل او بھی کریں بار بار انہیں یاد بھی دلاتے رہیں سو فیصد نہ صحیح ہے اگر کچھ حد تک بھی مسائل کم ہوتے ہیں برطانی مقرم پاکستانی ہوں گے تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری اس سیریز کا جو مفسد ہے وہ پورا ہوا ساتھ ساتھ ایک بات پھر میں دورانا چاہوں گا یہاں آکے جس بات کا شدت سے احساس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ جتنی محبت پاکستان سے اپنی دھرتی سے اپنی مٹی سے اور اپنے بطن سے کرتے ہیں اللہ اس محبت کو ان کے جذبوں کو سلامت رکھے اور مزید ہمیں پاکستان کے اندر وہ ماحول پیدا کرنے کی اشتطاعت اور حمد دل جس میں یہ لوگ اپنا کردار اور بھرکور طریقے سے ادا کریں موسیقی